موسیقی بہت ہی بڑا حادثہ گھٹت ہوا تھا اور اس حادثے میں دیش کے گھرہ راج منطری ٹینی کے بیٹے کی سنلپتہ کا معاملہ سامنے آیا تھا ٹینی کے بیٹے اس سمیں حراست میں ہیں ایس آئی ٹی نے جو جانج پرارمبی کی اس طرح پر کی ہے اس کی نتیجے نے اس معاملے میں نہ کیول گھرہ راج منطری کے بیٹے کی سنلپتہ کو پرمانت کیا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہاں بھی بتایا ہے کہ یہ پورا معاملہ انعیاس نہیں ہوا بلکہ سنیجت طریقے سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کیس کے انتر گھٹ اجائے مشرہ ٹینی کے بیٹے پر نہ کیول شکج اور قضیہ بلکہ دھارائیں بھی بڑھا دی گئیں ارادتان ہتیا کے سندر میں دھارائیں لگ گئیں اب بپخش اس کو مددہ بنا کر رہ راج منطری کے تونت اسطیفے کی مانگ کر رہا ہے بھارت زندہ پارٹی عجیب و گریب اسطیف میں فضی ہوئی ہے بھاجبہ کا سنکٹ اس سندر میں ہے کہ ایک طرف اس کے پاس شوچتہ نیتکتہ کے سندر میں بڑے بڑے بول ہیں اور دوسری طرف اتر پردیش میں ویدہ سبا چناؤ ہے یوگی آلیت تینات کی سرکار کے سندر میں پہلے ہی عاروب لگتے ہیں کہ وہ برہمن بیرو دیا اب ایسے میں ایک بڑا برہمن چہرہ اجائے مشرہ اگر سرکار کی جانچ کے چلتے برخاص ہو جاتے ہیں تو بھاجبہ کرے گی کیا کہیں نہ کہیں الجن ہے تو کیا چناؤیوں الجن کے چلتے وہ نیتکتہ اور شچتہ سمبندی سمبی دعوے کوڑے دان میں ڈال دی جائیں گے یا کوئی اس سے اتر کارن ہے جس کے چلتے جز بھارتی جنتہ پارٹھی جز نرین مودی جی کے سندر میں یا مانا جاتا ہے کہ مولیوں کے ساتھ سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے وہاں پر اس پرکار کا اسمنجس کیوں ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے تین خاص بین ہمیں سمجھانے کے لئے اس موقع پر موجود ہیں ان سے آپ کا پرچے کرائیں لیکن اس سے پہلے سمیں ہے آج کے وچار سوطر کا ہمارا آج کا وچار سوطر یہ کہتا ہے کہ سماج میں پرتیزن جو اپرادوں اور دشکرموں کی سنکھیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کا پردھان کرن آج کے یک کی یہی سہانو بھوتی رہیت سمویدن آشون پرورتیاں وشم ساماجک پرسیتیاں اور سامو ہی برشتہ چاہ رہے ہیں اللہ چندر جوشی جو مانسہت کر رہے ہیں ان کے دورہ یہ وچار دیا گیا کیا اجھے مشٹر ٹینی کے ماملے میں بھی یہی کچھ ہم گھٹیت ستوگے نہیں دیکھ رہے ہیں وچار کی اور اسی آلوک پہ اپنی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ کا حصہ بننے کے لئے دھرمین سنگھ جی جڑے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے پورپردی اپادر جو ہیں بڑے نیتہ ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے صدر جعفر جی ہیں ہمارے ساتھ میں کانگریس نیتری ہیں کبیش شیوہ سو جی سمائیوازی پارٹی جو پرمکھ وپکشی دلے ہوتا پردیش میں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ تینوں کا سواگت ہے اور چرچہ کی شروعہ دھرمین سنگھ جی سے ہی کرتے ہیں اور ان سے ہی سمجھنا چاہتے ہیں جس بھارتی انتہ پارٹی کے دورہ اپرادیوں کے سندن میں کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا ہے اس بھارتی انتہ پارٹی کے سماننے گھرہ راجی منتری جو اس حادثے کے دوران بار بار ٹی وی چینل پر چیک چیک کر بتا رہے تھے کہ اس میں تو میرا بیٹا تھا ہی نہیں وہ بیٹا تو گھٹنا اس طل پر بھی نہیں تھا وہ بیٹا تو میرے ساتھ میں تھا اس پرکار کے بیان دینے والے اجیم بشرا کے بیٹے کے سندر میں آپ کی سرکار کے ایس آئی ٹی کے دورہ یہ جانچ رپورٹ دی گئی ہے جس میں بتایا ہے کہ یہ تو درگھٹنا تھی یہ نہیں صاحب کچھ ارادتا تھا تو اس کے بعد میں بھی اجیم بشرا جی کو سر سمان بنائے رکھنے کے پیچھے کیا مجبوری کیا بیوشتہ ادھر میں جی یہ دیش سمجھنا چاہتا ہے آپ کو شاکر نہیں تا ہے تھوڑا سمجھیں گے کہ پارٹی کیا کارن ہے جس کے چلتے اجیم بشرا جی پہ کاروائی کرنے سے نہ کہ اول ٹھٹک رہی ہے نہ کہ اول بچ رہی ہے بلکہ کھلے آم ساتھ دینے کے لیے مجبور ہو رہی ہے اگر نہیں مانسو جی آپ کے وچھاروں سے ہم سب لوگ خود چیتے ہیں اور آپ کے بہت لمبے انبہو ہیں ہم لوگ آپ سے پرڑا لیتے ہیں رہی بات اس سے گھٹنا کی لکھنپور کیری انسا کی اس سمجھ جس طرح سے بپکش نے اس کو مطابع بنایا تھا ہم نے اس سمجھ بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ آپ گھرے رکھئے سرکار قانون بیوستہ میں وشواس رکھتی ہے آج کی جو سرکار ہے آج جو اترپدیس میں پجیوگی جی کی سرکار ہے وہ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی زیادت نہیں دیتی ہے چاہے وہ کوئی تو اسمجھ لوگوں کو وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ نہیں یہ سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بچائیں لیکن ہم نے نسبق طریقے سے پوری پاردرسی طریقے سے اب قانون کو اپنا کام کرنے دیا اور جب آج یہ آئی ہے تو اس میں تو ایک نظیر ہے یہ پورے دیش کے لیے پوری دنیا کے لیے کہ جو کینڈری منتری ہمارے ہیں ان کا پتر ہے اگر اس پوہ اپراد میں شامل ہے اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا پریاز کیا ہے تو وہ قانون سے بچ کر نہیں نکلے گا تو یہ تو نظیر ہے اس پر تو سارے بپکش کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے اس نظیر پر تو ہم فیدہ ہیں دھرون سنگھ جی بہت وی نمبرتہ کے ساتھ بیچ میں ہنسٹرشپ کر رہا ہوں لیکن اس نظیر کا کیا کریں کہ ان کے سماننی پتہ آپ کی سرکار کے ورشت منتری گرہ راج منتری دیش کے ٹینی صاحب سویم یہ دلیل اس سمیں دے رہے تھے ٹی وی چینل پر وہ بیان آج بھی اپلبد ہیں جس میں وہ بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا تو تھا ہی نہیں میرا بیٹا تو میرے ساتھ میں تھا گھڑنا اس طرح پہ تو اس کی موجودگی نہیں تھی یہ آروب بے بنیاد ہیں منتری پت پر بیٹھے ہوئے ویقتی کی دوارہ جھوٹ بولا گیا یہ آپ کی سرکار کی جانش رپٹ بتا رہی ہے کیا ایسے جھوٹ بولنے والے منتری کے سندر میں کاروائی کی اپکشا دیش کا وپکش کر رہا ہے گلتی کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے اپرات کر رہا ہے دیکھیں وپکش کی ستھی کیا ہے کیوچت بھی میری پٹ بھی میری یہ بپکش کی جو نیتی ہے جو آج کا بپکش ہے چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ سماجوازی پارٹی ہو یا باقی دل ہو آج ان کو اس بات پر بھروسہ نہیں ہے اور میں بڑی ماندھاری کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ آج دیش کا نشتر تو ایسے سچیت کے ہاتھ میں ہے جو پہلے دیش ہے جو پہلے سماج ہے اس کے پرتی ان کی چندہ ہے لوگ کلیان کی ان کی چندہ ہے اور کسان کو ہمیشہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل اکھلے شادو جی نے ٹھکیٹ ساگ کو آفر دیا ہے کہ آپ اگر چند لڑنا چاہیں تو میری پارٹی سے لڑ جائیے ہم اس سمیہ بھی کہتے تھے کہ کسان بھولے ہیں کسان اس دیش کے انداتا ہے لیکن ان کا درپیو کیا جاتا ہے ان کے کندے پر بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش ہوتی ہے تو باتیں بہت ہیں آج کسانوں کا جو سممان جسے ہمارے پردان منطری جی نے دیا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتر سوالی سرکار نے دیا ہے ہم سب اس سے اُساہیت ہیں اور اُلَّاسِت ہیں کہ کسانوں کا سممان جو سممان کیا اس سے اُساہیت ہیں اُلَّاسِت ہیں دھرمین سنگھ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھول جانا چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے جمعیدار منطری کے بیٹے نے انہی کسانوں کو اپنی جیپ سے رون دیا ایسا ان کی سرکار کی جانج رپورٹ بتا رہی ہے پر دلیل یہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کہ کل ملا کہ بیٹے کے سندر میں نتیجہ ہے جانچ ہے بیٹے کے خلاف کاروے ہو رہی ہے پیٹا کے سندر میں کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں کبھی شریفاستف جی ہمارے ساتھ میں سمجھوازی پارٹی کے پروقتہ ان سے جاننا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی دھرمین سنگھ سمیت تمام نتاؤں کی اس دلیل سے آپ کتنا اکتفاق رکھتے ہیں بیٹا کا کیا بیٹا ہی بھکتے گا کیوں پتا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیوں دیش کی سب سے بڑی پنچائت کو آپ لوگ چلنے نہیں دے رہے ہیں میں جاؤں گا جعفر جی کے پاس میں جب تب ان سے پوچھوں گا راہول گاندی تنے پیچھے کیوں پڑے ہیں پر آپ سے جاننے میں آپ کے ان سے سانبوت ہی کیوں نہیں ہے ایک تو بیجارے کا بیٹا جیل چلا گیا اور اب آپ ان کی کرسی بھی کیچ لینا چاہتے ہیں کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں کبیش جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے ہی مرم اس پر شیو پرشن اٹھا دیا اور اس پر چنتن کرنا پڑے کہ کانون کے تو آن پر پٹی والی ہوئی ہے وہ تو بزارہ کسی معصون کو دیکھ نہیں پا رہا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اس کانون کے جو دھارہ ہے اس میں جن شبدالیوں کا پریوک کیا گیا ہے کاما بھائی پولیس ٹاپ اس میں یہ بیٹھتا ہے یہ نری ہے کی نہیں ہے یا یہ اپرادی ہے اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ ایک بات یاد کرنا چاہتے ہیں کہ پچیس ستمبر کو اجائے مشرا ٹینی صاحب نے ایک بھاشن کیا اور اس بھاشن میں یہ کہا کہ بھئی جو یہ کسان آندولن میں بیٹھے ہی نہیں تو میں پانک میٹ میں اٹھا دوں بھئی آپ تو جانتے ہی ہوں کہ ہم بیدھائیق پڑھنے سے پہلے کیا تھے ہم سانسد بننے سے پہلے کیا تھے اور ہم منتری پڑھنے سے پہلے کیا تھے وہ اپنا آپرادی کی اتحاز بتا رہے تھے جس میں ایک ہتیاں کا بھی ماملہ اُن پر ہے تو وہ ساری چیزوں کو بتا رہے تھے اور لڑکار رہے تھے اکسا رہے تھے اسی کے انکرم میں ان کے پتر کے دوارا دھار گاڑی جو کہ منتری جی کے ہی نام پر ریجسٹرڈ ہے انہیں کی پنجکرت ہے جس کا دائی تو انہیں کو اٹھانا ہے انہیں کی گاڑی ہے اور اس گاڑی سے یہ ہتیا کی گئے پانچ لوگوں اس سمیں بھی یہ بیان دیتے رہے کہ ہمارا لڑکا وہاں پر نہیں تھا وہ اہلیبائی کا تھوڑ لے رہے تھے اہلیبائی انیتر رہنے کا ابھی قتن کر رہے تھے تو مجھے آپ بتائیے وہ سوائم اپنے ساتھ کہہ رہے تھے کہ وہ کھڑے تھے وہ ہمارے ساتھ تھا وہ جہاں پر بھاشنہ ستھل تھا وہاں پر تھا یہ ساری چیزیں کہہ رہے تھے اور آج ریپورٹ آ گئی کہ بھئیہ یہ تین سو چار اے کا معاملہ نہیں ہے یہ تین سو دو کا معاملہ ہے یہ سیکشن چونتیس سمان آشا ہے سمان ادیش کا معاملہ ہے یہ ایک سو سیٹالیس ایک سو اٹالیس آئی پی سی کا معاملہ ہے تو جب یہ سارے معاملے آپ کے سامنے آ گئے اور جو ایس آئی ٹی ہیں اس نے آپ کی جانچ کی اور ایس آئی ٹی نے جانچ فیر کی ہے اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے کہنے میں کیونکہ سپریم کورٹ کے نگرانی میں ایس آئی ٹی جانچ کر رہی تھی کیونکہ روز کی روز کیس ڈائری جو کٹتی ہے ایک سو ایک سٹ کی وہ ان تک جاتی ہے وہ نگرانی ہوتی ہے ان کی وہ بیویچنا میں کوئی سندربیت تو نہیں کر سکتی ہے نیالے لیکن روز کی روز اولوکن کرتی ہے اس کی نگرانی ہوتی ہے میں اس لیے آپ کو اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ اتفاق سے پہلی بار آپ کے ساتھ اوسر ملا ہے اور میں چونکہ ایک لائر ہوں اور کرمینل سائٹ دیکھتا ہوں اس لیے آپ کو پورے کاما بائی پول سٹاپ منتری جی کے پورے آورن کو کھینچ کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ کانون ان کو کس نظریہ سے دیکھتا ہے کیونکہ نظریہ کانون کا ہوتا ہے سماجوادی پارٹی کانگریس یا ان کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں یا ان کی پارٹی دیکھتی ہے وہ نظریہ نہیں تک کرے گا کانون کس نظریہ سے دیکھتا ہے تو جب کانٹیویشن میں اپراد ہوا اور آپ ایک سو چوون سی آر پی سی کے تحت نامجد ہو گئے یعنی پتا جی بھی نامجد ہیں دینی صاحب بھی ماننی ہیں وہ نامجد ہیں ایک سو چوون سی آر پی سی کی جو اف آئی آر ہے اس میں وہ نامجد ہیں یعنی سنگے معاملہ ٹرائل بائی سیشن کوٹ اور آجمانتی معاملہ اور پھر بھی آت پر بنے ہوئے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بات اور کہی تھی جاک صاحب وہ کہنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پترکا کی سنلپتہ ہوگی تو ہم نیتکتہ کے آدھار پر استیفادے دیں گے یہ انہوں نے کہا تھا آن ایئر کہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی بتائیں نہ تو وہ قانون کے آدھار پر بچ سکتے ہیں اور نہ وہ نیتکتہ کے آدھار پر بچ سکتے ہیں کپی جی میں رونا جاتا ہوں آپ کو آپ تو لوائر ہیں قانون ویتتہ ہیں قانون کے انترکت پولس کے دوارہ آروب لگا دینے سے تھوڑی پرمانت ہو گیا جب حضالت کے دوارہ انہیں دوشی صد کر دیا جائے گا تب نیتکتہ کی بات آپ آجمی شاج سے کیجئے گا ابھی تو پولس کا معاملہ ہے تو پولس کے معاملے پر اتنی گجاش تو آپ اپنے ساتھی کے سندر میں چھوڑے گے میں چونکہ جان رہا ہوں اسی لئے کہہ رہا ہوں کوئی بھی پرثم سوچنا ریپورٹ جب 154 CRPC کو آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے جب پرثم درستیا یہ سنگے معاملہ لگتا ہے تو 154 میں آتا ہے تو 155 ہوگا تو پرثم درستیا یہ معاملہ لگتا ہے پولس عبیرکشہ میں لینے سے پہلے جب بیویجنا جتنی بھی ہوئی ہوتی ہے اس کی کیس ڈائری کے ساتھ اور سکورت کی نامہ کے ساتھ لکھت تحریر وادی کے ساتھ جب پرستود کیا جاتا ہے تو وہاں پر نجز صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جو چودہ سال کی عبیرکشہ میں نیائک لیتے ہیں تو وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نیائک عبیرکشہ میں لینے لائک کیس ہے کی نہیں ہے تو نیائلے کو بھی جب لگتا ہے کہ پرثم درستیا یہ معاملہ ہے تب ہی وہ لیتے ہیں اور ان کو اندر بیجتے ہیں تو کل میں لگتا ہے پرثم درستیا جب دوشی پائے جا رہے ہیں تو اس کے بعد قانونی آدھار پر بھی اور نیتک آدھار پر بھی دونوں لحاظ سے اجائے مشراتے نہیں اپنے پتبر بنے کیوں ہوئے ہیں یہ بات کبھی شیواستہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں لیکن ہم صدف جعفر جی کے پاس جانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے راہل غاندی ان کے پریہ نیتا پور راشتہ جکش کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک بار سنوانا بھی چاہتے ہیں ایک بار سنیئے اور پھر صدف جعفر جی سے پوچھتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اسے کروائیں گے کیسے اس میں کہا گیا ہے کہ کنسپیریسی ہے یہ کوئی رینڈم ایونٹ نہیں تھا کنسپیریسی تھا اور کافی آبویس ہے کہ کنسپیریسی کس نے کی اور کیسے کی ہم ڈسکاشن کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم منتری جی کا سطیفہ چاہتے ہیں مگر سرکار نہیں کرنے لیے وہ تو ہم دواب ڈالیں گے دواب ڈالیں گے تو ہوگا کہا جا رہا ہے کہ منتری انوالوڈ ہے پردھان منتری منتری کو جانتے ہیں ان کے منتری منڈل میں ہیں مگر پردھان منتری اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں انت میں یہ جو منتری ہے اس کو سطیفہ دینا پڑے گا اور ہم اس کو چھوڑیں گے تو راحل گینڈی کہہ رہے ہیں منتری کو سطیفہ دینا پڑے گا ہم چھوڑیں گے نہیں پر ہم سمجھنا چاہتے ہیں صدر جعفر جی اتا پردیش اسی لوگ سبا سانسدوں کا چھت وہاں سے کانگریز کی کل ایک جمع سانسد اتا پردیش چار سو تین ویدان سبا کا پردیش وہاں پر کانگریز کے کل سات اے ملے تھے اب اس میں سے بھی تین یا چار کتنے بچے ہیں اس پر بھی ہمیں پتا نہیں ہے اس کے باوجود بھی راحل گاندی کہہ رہے ہیں اس مندری کو جانا پڑے گا اور ہم چھوڑیں گے نہیں ہم سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیسے جانا پڑے گا اور کیسے چھوڑیں گے نہیں آپ نے شاید میوٹ کا بٹن دبا رکھا ہے اسے انمیوٹ کرتے ہیں کہ ایسا میرا آپ سے انرود ہے سدب جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ نے شاید میوٹ کا بٹن دبایا ہو گا ہے سدب جعفر جی صاحب بارہ سمپکڑی اوپر ہم ان کے پاس دوبارہ کوشش کر رہے لیکن دربین سینجی کے پاس چلتے ہیں اور دربین جی آپ سے سمجھنے چاہتے ہیں چیزیں بہت اسپیسٹ دیکھ رہی ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کا عجی مشرا کے سندر میں اس پرکار سے کھڑا ہونا پارٹی کا کہیں نہ کہیں جنتہ کے بیچ میں آپ کی پارٹی کی ساکھ اور وشنف نیتہ کو سوالوں کے گھیرے میں لا رہا ہے نیتہ اتنی جلدی پربائیت ہونے والی نہیں ہے مانسو جی دیس جانتا ہے ہماری نیت کو ہماری ریت کو ہمارے سدھان کو ہمارے وچار کو اور وہ اب بلکل پاردرشی اور اماندار اور سماجوادی پارٹی کے جو ہمارے ساتھی کفیس جی کہہ رہے ہیں تو میں اگر وہ معابرہ کہوں تو اچھا نہیں لگے گا کہ وہ چلے کیا حج کو چلے تو یہ سارے آپ اترپردیش کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں چناؤ آ گیا ہے تو کس طرح سے سماجوادی پارٹی سارے کرمینلز کو پروانچل سے لے کے پسچے مترپردیش تک جی اتنے چھٹے چھٹے افرادی ہیں آپ کے پاس ریپورٹ آتی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہدہ جیل میں مقتار انساری سے ملنے اکھلیش جی نہیں جا سکتے تھے تو انہوں نے اپنے سہیوگی دل جس کو ملایا ہے جن پرکاس راجبردی کو بھیجا کہ آپ جاؤ بہدہ جیل میں دوتھ بنا کے بھیجا وہ نیسکتہ کی بات کرتے ہیں جی جس کیا آپ ان کو کیا مانتے ہیں میں چپیزی سے اگر سوال کروں کیا مانتے ہیں ابھی کانساری کو کیا مانتے ہیں آج جب یہ لوگ تو یہ نے سکتا کہ جنتہ کے پرکیز میری جواب جائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا راکٹیل نکسٹ ہمارا پروڈیشن نکسٹ اتنس سمجھ جن سیل ہے سب ہی قاروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو جنتہ کے پرکیز میری جواب جائی ہے اس پر ضرور کھرے اتنے کی کوشش کرتی ہوئی ہے ایک بات میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کی دلیلوں کے سندر میں اس سوال اس بات کا ہے کہ آپ کے کپڑے چوراہے پہ کیوں فٹ رہے ہیں تو کیا اس کا اتر اس بات سے سنتوش کا احساس آپ کو کراتا ہے کہ دیکھئے پڑوزی کے کپڑے ہم سے بھی زیادہ فٹے ہوئے ہیں یہ جاننے میں آپ کی دلچسپی ہے بھارتی انتہ پارٹی شیچتہ کی نیتکتہ کی شرافت کی صدا شیطہ کی جتنی بات کرتی تھی آپ ایک دلیل بھی اس کارکم میں میرے ساتھ ساجہ نہیں کر رہے ہیں کہ آجائے مشرا ٹینی کو منتری پتبر بنائے رکھنے کے سندر میں کیا بھی بشتہ ہے کیا کیول یہ بھی بشتہ ہے کہ کہیں بھرامن اور نہ روڑ جائیں پہلے ہی نشانے پر ہے یوگی آتیتنات سرکار بھرامن دروہی کے سندر میں آرپ ہو گئے اور آجائے مشرا کا استیوہ اس میں اور سیل بند کر دے گا کیا یہ بھائے فیصلہ لینے سے روک رہا ہے کوئی کوئی ایک وقت میں ہم نہیں جانتے کہ پورا سماج کھڑا ہے ہماری ریچی نیچی کی میں نے بات کہی آپ کو اگر خیان ہوگا تو جب کانپور کا وکرو کان ہوا تھا تو بہوزن سماج پارٹی نے کیا رویا اپنایا اب ایک اپرادی کو دیویند مشرا بھی سیو تھے جن کی بیٹی نے چیپ چکے چاہا کہ ہمارے پیٹا کی ہتیا ہوئی آٹھ لوگوں کی ہتیا ہوئی پولیس کرنیوں کی ہتیا ہوئی تو جب کرو کان کو انہوں نے اس طرح سے پروسہ سماج وادی پارٹی اور بہوزن سماج پارٹی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ برامہ تو ان کا گھنونا چہرہ سمجھ سمجھ پر آتا ہے ان کا چہرہ تو بالکل گھنونا ہے پر دھر میں سکھیں آپ اپنے چہرے پر لگی ہوئی کالک کے سندر میں کس تو بولیے آپ نہیں بتا پا رہے ایک بار بھی کہ آجائے مشرا جی کو بنائے رکھنے کی مجبوری کیا ہے پورا دیش اس بات میں دلچسپی لے رہا ہے بھئی اتنے سنگین آروپ اتنے گمبیر آروپوں کی جد میں گھرہ راج منتری کا پریوار ہے اور پھر بھی پارٹی اس سندر میں فیصلہ لینے کے سندر میں ٹھٹک رہی ہے کیوں ٹھٹک نہیں رہی ہے اگر آج آپ دلیس میں ان لوگوں کے اگر کوئی بیٹے سماج وادی پارٹی کے ہوتے اور بہوزن سماج پارٹی کے بیٹے ہوتے اور اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں کانگریس کی ایک نتری بیٹے ہوئی ہے جب پنڈیس کملہ پتی سپاٹی جی کے پتر ہوتے تھے لوگ پتی سپاٹی جی اب دیوانگت ہیں میں ان کے اسمتیوں کو نمن کرتا ہوں بہت سائے اتحاد اگر مجھے پتے ہیں گے تو میں راجنیس کے سارے اتحاد کو جانتا ہوں سارے پہلوں کا جانتا ہوں اور سماج وادی پارٹی راج نرانجیو سمجھ پتر کے نیتا ہوتے تھے اور جب ستم میں بہت ہوئی اور کملہ پتی جی مکہ منطری سے ان کے بیٹے پر آیا آروپ لگا اور سارا سزن جس سب جتا لیکن راج رانجی سے پوچھا تھا کملہ پتی جی نے کہ آپ کے بیٹے کے خلاف اگر ہوتا تو راج نران آپ کیا کرتے یہ سزن کے باہر سزن میں اندر بولا تھا دیکھیں یہ دیس بڑے بچاروں سے چلتا ہے بڑے جن سے چلتا ہے بڑی مہرانوں سے چلتا ہے جو میں نے سکھا ہے آج جو ملا گیا بڑا دل رکھی ہے درمین سنگھ جی یہ بتا رہے ہیں آج مشرا کا کیا دھرا ہے آج مشرا بھکتے اس کی سجا عجب مشرا کو نہیں ملنی چاہیے اس دلیل کے ساتھ میں درمین سنگھ جی ہے میں صدف جعفر جی سے پھر سے کوشش کرتا ہوں جھوڑنے کے اور ان سے سمجھ نہ چاہتا ہوں کہ دیش کا سب سے پرانا راجنے کے ایک دل اتتا پردیش میں جس بدحال استیتی میں ہے اس کے بعد بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ آج مشرا جی کا استیوہ کرا لے گا چھوڑیں گے نہیں یہ راہول گاندی بول رہے ہیں کس بھروسے سے تھے اس جاننے میں دلچسپی ہے جی صدف جی صدف جی آپ میری آواز سن پا رہی ہیں سمبر ہو نہیں پا رہا شاید اسی کے کانگریس کے سندر میں بھی ہمیں صحیح زمین پر جواب ملتے نہیں ہیں لیکن میں واپس کبھی شیوا صف جی کے پاس جارہا چاہتا ہوں اور اس سے سمجھنے چاہتا ہوں کہ راہول گاندی اتنی دمداری سے بول رہے ہیں کس آدھار پر بول رہے ہیں کبھی شی آپ سمجھ پا رہے ہیں بات اس چیز کی ہے کہ اگر کہیں انیائے ہو رہا ہے تو یہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس پارٹی کا جنادھار اتر پردیش میں کتنا ہے یا کئی اور دیش کی کونے میں کتنا ہے کانگریس بھی جو ہے وہ اسی دیش کی پارٹی ہے اور بیوین پرانتوں میں اس کی سرکاریں بھی ہیں اور رہ دی ہیں مسلسل انہوں نے ان کی سرکاروں نے دیش کو چلایا ہے تو ذمہ داری پوروک ایک وہ کیونکہ کانگریس کے بڑے نیتہ ہیں تو وہ اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں اور ان کی بات میں دھم ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے جب ایک سو بیس بیس ایکشن چوتیس کے ساتھ تین سو دو کمپلائنس کریں گے آپ جی تو اس میں تو ایک سو بیس بی کے شڑین اور سمان اچھا ہے جو انہوں نے للکارہ تھا جو انہوں نے اس کے لیے پروگرام ایک خاکا کھی جا تو اس کے تحت یہ خود بھی مک ابیوت کے ساتھ سو ابیوت ہے کیونکہ یہ نیمڈ ہیں ایف آئی آر میں تو کبھی جی میں آپ سے تھوڑا راجنیتک بات سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے یہ قانونی بات تو ہمیں پہلے بھی بتا دی میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ایسی اتر پردیش کے راجنیتک حالات ہیں جس کے چلتے اجے مشرا اور فٹینی آج بھی دیش کے سمانی گرہ راجمندری بنے ہو گئے ہیں کیا کپی شریفہ صاحب جو اتر پردیش کی راجنیتی کو نزدیکی سے سمجھتے ہیں اس پر کوئی روشنی دے سکتے ہیں کیا قرارن ہے کہ دھرمین سنگ جی کو تمام پرسکول پرسیتیوں کے باوجود بھی ان کے بچام میں دلیلیں دینی پڑھ رہی ہیں آپ کا اتیاز پردیش کا اتیاز ہم کو بتانا پڑھ رہا ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں کپی شریف بلکل بلکل میں سمجھ گیا دیکھیں قانونن تو میں نے آپ کو ساری چیزیں کہہ دی تھی لیکن ایک چیز میں یہ کہہ رہا ہوں جس راجنیتی کارن سے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہٹا نہیں رہے ہیں اس کا مکہ کارن یہی ہے کہ یہ برحمد ویروتی چھوی لے کر کے آئے ہوئے ہیں اور یوگی آدیف تینات جس طریقے سے چھتری آباد میں لفت رہے ہیں تو یہ کسی سے چھپا نہیں ہے دیو مانی دیویدی جی سے لے کر کے اور ہردوئی کے ویدھائیق جو ہیں ہردوئی کے ویدھائیق جو ہیں انہوں نے گمبھیر آروپ یا یوگی آدیف تینات جی پہ لگائے اور دو سو ویدھائیکوں کو لے کر کے بقاعدہ ویدھان سبا کا گھراؤ کیا تھا اور اسی ایسے لوگوں کی لسٹ دی تھی جس میں ان کے ایک بھائیب کو بھی شامل کیا ہوا ہے بنارس کے وہ بڑے مافیا ہیں تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور دھانینجہ سنگھ پیچھے سے چھوٹ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ کب جیل کی کس گلیوں سے نکل گئے کس نے نکال دیا کہاں چلے گئے تو اس طرح کے بریج بوشنہ سنگھ ہیں اور بھی تمام ہیں میں نام نہیں یاد آ رہا مجھے بہت بڑے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں تو ان پر یہ کبھی بلڈوزر نہیں چلاتے ہیں لیکن ان کا بلڈوزر جو ہے جہاں چلنا چاہیے وہاں پر نہیں چلتا جہاں نہیں چلنا چاہیے وہاں چلتا ہے میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بکرو کانڈ میں دوبے جی کے جو دوبے مارے گئے وہ تو ایک چیز آدھار یہ بنتا ہے کہ بھئی آپ نیالے پہ بھروسہ کرو کانون پہ بھروسہ کرو ایک دوسری بات تھی اس میں جو ایک نو بھی واہیتہ لڑکی تھی وہ بھی تین دن بداخل کر کے آئی کہ آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے تو کیوں نہیں اگر یہ پرشن اٹھے گا کی نہیں اٹھے گا کیا ہرنکسٹیب کی جو سجا ہے وہ پرحلات کو دے دی جائے گی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے اور یہاں تینی کا معاملہ دوسرا ہے تینی تو خود ہی ہرنکسٹیب ہے پوتر بھی ہرنکسٹیب ہے یہاں پرحلات کی بات نہیں ہے کیونکہ اسی مقدمے میں وہ نیمڈ ہیں اور ان کے اکساوے کا پورا ویڈیو ہے تو اس چیز کو بہت سیدھی سی بات ہے جو میں سامنے رکھنا چاہی رہا ہوں تو یہ برامڑ پہلے سے ناراض ہیں تو کہیں اور نہ ناراض ہو جائیں ایک تو یہ بات ہے دوسری ایک ہی زور ہے جی ایسا وقت ہوتا ہے ویسا ہی سنگت لے کے چلتا ہے تو آدھانیا ہمارے گریہ منتری جی جو ہیں وہ بھی ان پہ اس طرح کے کیسز رہے ہیں تڑی پار بھی وہ رہے ہیں پورو میں اور تمام اس طرح کے لوگوں سے ان کا واسطہ سروکار رہا ہے یوگی آدھت نا جی خود ہی تین سو دو تین سو سات کے ملی میں پچھرکیا کانڈ میں تو ایسے لوگوں کو مہمہ منتری کر کے مکمنتری بنایا گیا ہے آجاد بھارت کے ستر سال کے اتحاس میں تو ان کے پاس ساکھ شوی کے لوگوں کی کمی ہے اور یہ لوہے سے لوہا کٹنا چاہتے ہیں یہ اپرادی سے اپرادی لوہے سے لوہا کٹنا چاہتے ہیں یہ کہنا کبھی شیف آسان جی کا میں آخری بات چیت کے لئے درمین سنگھ جی دروق کرتا ہوں صدب جعفر جی سے ہم نے جڑنے کی کافی کوششکی پر تقنیق کارنوں سے ہم سفل نہیں ہو پائے لیکن ان سے سمجھنا چاہتے ہیں درمین سنگھ جی کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آجائے مشٹرہ ٹینی کا منتری منڈل میں بنائے رکھ کر آپ نے اپنا نیتکتہ کے پرتی شویچتہ کے پرتی اور پارٹی ویڈ ڈیفرنس والی جو چھوی کو اتنے سالوں میں ارجیت کیا تھا اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا راستہ اختیار کر لیا ہے آخری سوال اس کا رکھ کر رہا ہے کہ ہم اپنے سدانت پر چلتے ہیں اپنے ملیوں پر چلتے ہیں اپنے ویچاروں کے ساتھ چلتے ہیں ہمارا صرف صرف ہماری ہماری سکیندر کی اور پردیش کی شرکار سمبید انسیل ہے جنتہ کے پرتی وہ اپنی جواب پہ ہی بخوبی تمجھتی ہے اور وہ اچھت سمیہ پر اچھت نڑنے لینے کا تو اچھت سمیہ پر اچھت نڑنے لیا جائے گا تو اجائے مشرا کے سندر میں تاتکالی گروپ سے سمیں اچھت نہیں ہے اچھت نڑنے لینے کا ایسا کل ملا کے باتشیت کا برم نکل کر آ رہا ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ اجائے مشرا کے مسئلے پر بھارتی جنتہ پارٹی کا یا اسمن جس اپنے آپ میں ان لوگوں کو نراش کرتا ہے جنہوں نے اس پارٹی کو بڑی امیدوں کے ساتھ اس مقام تک پہنچایا ہے کیا پارٹی کے کرتا دھرتا اس بات کو محسوس کر پا رہے ہیں اسے جاننے میں دیش کی دلچسپی ہے لیکن آپ تینوں مہماروں کو دھنیواد ایک چرچت وشاہ کی چرچہ کا حصہ بننے کے لیے سمیں ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کی لیے جائیں گے پر بریک کے بعد جب لوٹیں گے تب ایک بہت ہی گمبیر مطلی پر بات کریں گے دیش کی سرکار نے اپنی کیبینٹ کے تحت فیصلہ لیا ہے جس کے تحت محلاؤں کی وہاں کے سندر میں عمر کو اٹھارہ ورش سے بڑھا کر اکیس ورش کرنے کے سندر میں قدم اٹھانے جا رہی ہے کیا یہ فیصلہ سماج محلہ اور دیش تینوں کے حط میں ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹ سے بریک کے بعد کہ جائیے گنے ہم گئے ہو رہے ہیں